اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام جندب بن جنادہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل ہی شرم و حیاء سے متصف تھے زندگی بر سخافت و شجاعت کا علا نمونہ رہے حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کی خبر سنی تو بارگاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حلقہ بغوش اسلام قبول ہو کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اپنی قوم کو اسلام کا پیغام پھنچا سکتے ہو شاید تمہاری وجہ سے اللہ تعالی ان کو نفع دے اور تمہیں عجر و ثواب بتا فرمائے جنانچہ واپسی پر حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو دعوت اسلام دی وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد والدہ کو اسلام کی دعوت دی وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قوم کو اسلام کی طرف بولایا آدھے لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے باقی نے بھی حجرت کے بعد اسلام قبول کر لیا حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اشاعت دین کی سرگرمیوں نے دوسرے قبائل کو بھی متاثر کیا قبیلہ غفار کے پڑوس میں بنو اسلام کا قبیلہ آباد تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سن کر فرمایا حاضر ہوئے اور عرض کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالی ابو زرغ فاری کے مقفر فرمائے اور بنو اسلام کو سلامہ رکھے حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں مبارکہ سے بہت زیادہ محبت تھی حضرت ابو زرغ فاری کی طبیعت میں زہد کا غلبہ تھا آپ صحابہ کے امامین ممتاز مقام کے حامل تھے آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے نمود و نمائش آسائشوں سے دور تھے مال و دولت کی فرمانی کی بجائے درویشانہ طرز زندگی کو پسند کرنے والے تھے حضرت ابو زرق فاری رضی اللہ تعالی عنہ اہد نبوی میں و کسرت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے علم سیکھتے تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بہت شغف تھا تمام زندگی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشیاط فرما رہے تھے حضرت ابو سر فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 31 ہجری میں وفات پائی صدق اللہ العظیم ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ